بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو وفاقی دلکومت اسلامباد سے انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ایک ایسی ڈیولپمنٹ جسے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے متنازہ الیکشن کے بعد اب تک کی سب سے بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ کہا جا رہا ہے اسلامباد کے باخبر حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس مرتبہ آساب کی اس جنگ میں عمران خان کی جانب سے مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کو ایک اور بہت بڑا سرپرائز دیا گیا اور اعلان کیا گیا ہے عمران خان کی جانب سے جس کی باقاعدہ طور پر عمران خان کے وقلہ ذرائے عمران خان کے فیملی ذرائے دونوں کی جانب سے اس بات کی تصدیق سامنے آگی ہے پاکستان طریقہ انصاف عمران خان کی ہدایات کی روشنی میں اسلامباد کی جانب لانگ مارچ کرنا چاہتی ہے اور اس حوالے سے فائنل کال حتمی کال عمران خان کی جانب سے چوبیس نومبر کی دے دی گئی ہے اطلاعات جی ہیں کہ عمران خان نے یہ جو اسلامباد کی لانگ مارچ کی حوالے سے یہ جو کال دی ہے اس حوالے سے خصوصی کمیٹی بھی پاکستان طریقہ انصاف کی بنا دی گئی ہے اور اس مرتبہ خصوصی تیاریاں ہیں ذرائع اندر کی خبریں رکھنے والے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان کا یہ پلان ہے کہ چوبیس نومبر کو اسلامباد کے اندر کموں بیش دس لاکھ افراد کو پورے ملک سے پورے پاکستان سے اکٹھا کیا جائے اور اس چنتخے و حکومت کے خلاف مافیا کے خلاف فینڈلرز اور سہولتکاروں کے خلاف ہے آخری فائنل اور حتمی مرلے کا آغاز کر دیا جائے یہ معاملہ اس لیے بھی اہم ہے کہ نومبر ہی کے مہینے میں کچھ دیگر بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں تیرہ نومبر آج تاریخ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے ایک ہفتے کے اندر پاکستانی عدلیہ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی اہم ترین بڑا ایک کٹ ان دونوں کا بھی بڑا جو ہے وہ اس حوالے سے دو بڑے اجلاس طلب کیا جا رہے ہیں ایک کور کمانڈر کانفرس کے حوالے سے تلات ہیں جس کا ایجنڈا دیفینٹلی دنیا بھر میں تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال خاص طور پر امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرم کی جیت اس کے بعد پاکستان اور امریکہ کے سفارتی تعلقات کے اوپر کیا موڑ آئے گا آگے چل کر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کس قسم کے تعلقات ہوں گے اہم ترین ایجنڈے کے اندر یہ معاملہ شامل کو اور کمانڈر کانفرس کے پاکستان کی اندرونی جو صورتحال ہے وہ ڈسکس ہوگی خطے کی موجودہ صورتحال کے ساتھ ساتھ اور پھر کیسے یہ ممکن ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا اکٹھ ہو اور پاکستان کا جو سیاسی ماحول ہے اس کے اوپر بات چیت نہ ہو اور ڈیفنیٹلی پاکستان وہ ملک جہاں پر گزشتہ پچتر برسوں سے جب بھی پاکستانی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے نام لیا گیا سیاستدانوں کی جانب سے کہ پاکستان میں حکومتیں بنانے اور گرانے میں ان کا کردار رہا ہے تو کسی بھی حلقے کی جانب سے اس کو نگیٹ نہیں کیا گیا بلکہ مانا گیا ڈیفنیٹلی یہ ایک اوپن کھلی حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر ان دونوں اداروں کا حکومتیں بنانے گرانے کے اندر کردار رہا اسی دوران یہ بھی اطلاعات ہیں کہ سپریم کورٹ پاکستان کے اندر بھی بڑا اور اہم ترین اکٹ جس کے متعلق اطلاعات تھیں کہ چیف جسٹس یہی آفریلی صاحب ایک فل کورٹ میٹنگ بولانا چاہتے ہیں چاہے وہ آئینی معاملات کے حوالے سے نہ ہو سپریم کورٹ کی ورکنگ کے حوالے سے ہی ہو اگرچہ ججز کمیٹی بن چکی آئینی بینچز کے حوالے سے سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے دیگر معاملات کے حوالے سے لیکن اس کے باوجود اس فل کورٹ میٹنگ کو بھی اہم قرار دیا جا رہا ہے اسی ماحول کے اندر آئینی بینچز بھی اگلے ہفتے کے دوران باقاعدہ طور پر اپنے کام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ کی غیر موجودگی میں دیگر جو چھے جج صاحبہ نے آئینی بینچ جن پر مشتمل بنایا گیا وہ ان معاملات کو دیکھنے جا رہے ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف پاکستانی آئین آئین قانون جمہوریت کے ساتھ اہم ترین اثر ہوگا یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس اہم ترین موقع پر جو ایک ریگولر سپریم کورٹ ہے جو ایک روایتی سپریم کورٹ ہے جی ہاں میں ذکر کرنا ہوں چیف جسٹس ییہ آفریدی صاحب کا اور ان کے دو سینئر ترین جو جج صاحبہ نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ان کا اس حوالے سے کیا رد عمل ہونے جا رہے ہیں یہ بات بھی بڑی اہم ہے یہ بات بھی بڑی امپارٹن ہے اور ان کا رد عمل بھی آئندہ ہفتے سامنے آ سکتا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ دس سے بارہ جج صاحبان سپریم کورٹ پاکستان کے جو ہیں ان کی جانب سے ایک بڑا رد عمل موجودہ اس صورتحال کے اندر سامنے آ سکتا ہے اور اس کے بعد پھر اگلے ہفتے کے اندر عمران خان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ جو اعلان کیا گیا کہ چوبیس نومبر کو فائنل کال آخری کال لانگ مارچ کے حوالے سے اسلامباد کی جانب یعنی کہ یہ تین بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر کور کمان� پس ادریہ کے اندر فل کورٹ میٹنگ اور اس کے بعد سیاسی محاذ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ ان تمام تر چیزوں کو جوڑ کر دیکھا جانا بڑا ضروری ہے اسی دوران پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے عدالتوں سے جو کچھ ریلیف سامنے آئے وہ بھی جناب آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ پھر ان تمام تر معاملات کو زیادہ بہتر انداز میں جوڑ کر دیکھا جا سکے خبر جناب یہ ہے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کے دیگر رینما� کو بڑا ریلیف ملا ہے عدالت نے ایک اور مقدمے سے انہیں بری کر دیا ہے اسلامات کی سیشن عدالت نے اچھا یہ چیزیں بیک گرونڈ کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا اس لیے بھی ضروری تاکہ آگے جا کر ہم ڈارٹس کو کنیکٹ کر سکیں اور سیشن عدالت نے دفعہ ایک سو چوالیس ایمپلی فائی ایک کی خلاف ورزی اور دیگر دفعات کے تحت درج مقدمے سے عمران خان اسد کیسر شیخ رشید اور فیصل جاوید کو بری کر دیا ہے اور سیشن عدالت میں ج یاسر محمود نے مذکورہ مقدمے میں بریت کی درخواست کی سماعت کی اور مرزمان کے حق میں فیصلہ سنایا سیشن عدالت نے اسی مقدمے سے سیف اللہ نیازی صداقت عباسی اور علی نواز کو بھی بری کر دیا ہے اور عمران خان اور دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے ان کے خلاف دو سال قبل جو ہے وہ تھانہ پارہ میں دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی سمیت دیگر دفعات کے تحت جو ہے وہ مقدمہ درش کیا گیا تھا یعنی یہ ایک اور اہم ترین اور بڑا ریلیف ہے ایک معاملہ آپ نے اس کے اوپر غور کرنا ہے اس نکتے کو سمجھنا ہے کہ جب سے عدلیہ کے اندر یہ تبدیلی ہوئی ہے یعنی نئے چیف جیسس آئے ہیں جو امیدیں ان کے ساتھ تھیں آئینی معاملات پر وہ تو پوری نہیں ہوئیں چھ بیسویں آئینی ترمیم چیلنج بھی ہوگی لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر کوئی سماعت نہیں ہو سکی لیکن عدالتوں سے آنے والے فیصلوں کے بعد ہے اس چنتخب حکومت کی جانب سے یا ماف کیا ہینڈلرز اور سولتکاروں کی جانب سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نئے مقدمات نہیں بن رہے یہ بڑا سگنفیکنڈ ہے اس کے پیچھے آخر کا کیا راز چھپا ہے اس کے پیچھے وہ تمام تر چیزیں ہیں کہ ڈونلڈ ٹرم کی کمیابی پاکستان میں عدالتوں کا بدلہ ہوا ایک اٹماسفر ماحول اور اس کے بعد عمران خان سے ڈیل حاصل کرنے کی کوشش اور پھر عمران خان کا انکار ڈیل کیا کہ آپ دو اہم ترین عہدوں کے اوپر لوگوں کو نہ چ چھڑیں ہمیں جو ہے وہ یقین دہانی کرائیں اس معاملے کے اوپر تو پھر آپ کے لیے معاملات نرم ہو جائیں گے اب یہ کونٹیکسٹ آگیا آپ اس بیک کرونڈ میں ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جناب معاملہ یہ ہوا کہ عمران خان کی جانب سے عمران خان نے چوبیس نومبر کو احتجاج کی فائنل کال دے دی علیمہ خان نے یہ دعویٰ کیا اور اڈیلہ جیل کے باہر وہ میڈیا کے نماندوں سے بات کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ عمران خان نے چوبیس نومبر کو اسلام آ مطالبات میں احتجاج کی حتمی کال دی ہے اب اس کی کنفرمیشن بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں ذرائع کی حوالے سے انہوں نے کہا کہ مطالبات تسلیم کیے جانے تک احتجاج جاری رہ گا جبکہ قوم نے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے کہ وہ آزادی میں رہنا چاہتے ہیں یا نہیں دوسری جانب وزریالہ خیبر پردنخوہ علی امین گھنڈاپور نے کہا کہ احتجاج کے لیے تیاریاں مکمل ہیں علیمہ خان نے احتجاج کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے اس بار کوئی وا واپسی نہیں ہے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے واپسی نہیں ہوگی اچھا اس سے پہلے کے پی کے مشیر اطلاعات بینیسٹر سیف کا بھی ایک بیان آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ فائنل کال اتنی شدید ہوگی کہ شاید مریم نواز پاکستان واپسی مؤخر کر دیں یہ معاملہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے یہ بات ان کی جانب سے کیوں کی گئی انہوں نے کہا کہ حتمی شکل دی جاری ہے تمام تر چیزوں کو کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں اور اس مرتبہ ظاہر نہیں کیا جارہا کہ ک اس طرح سے عمل کریں گے اس کے اوپر کیسے دس لاکھ لوگ اسلام آباد کے اندر اکٹھے کیا جائیں گے اس حوالے سے تفصیلات بات میں آگے آئیں گی انہوں نے کہا کہ فائنل کال اتنی شدید ہوگی کہ شاید مریم نواز واپسی مؤخر کر کے وہی رہنے میں آفیت سمجھیں اور احتجاج کی فائنل کال جالی حکومت کے جنازے کی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی علی امین گنڈا پور ان تمام تر تیاریوں کی نگرانی کر رہے ہیں اور صرف بانی پی ٹی آئی کی فائ آخری وقت قریب ہے فائنل کال کے بعد ملک میں آئین و قانون کا بول بالا ہوگا جالی مقدمات کا خاتمہ ہوگا اور عمران خان کی رہائی سمیت منڈیڈ چوروں کا کڑا اعتصاب ہوگا نو نومبر کو ثوابی جلسے میں علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ عمران خان اس ماہ احتجاج کی کال دیں گے تو ہمیں سروں پر کفن باندھ کر نکلنا ہوگا اور اس بار بانی پی ٹی آئی کو رہا کرا کر دم لیں گے اور ایک اور انگل سے یہ خبر کس طرح سے سامنے آتی ہے فیصل چود عمران خان کے وکیل وہ بھی اڈیالا چیل میں میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اسلام آباد مارچ کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے انہوں نے کمیٹی کے نام مندریاں پر لانے سے انکار کیا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ پھر انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے عمران خان نے کہا انہوں نے کوٹ کیا ہے عمران خان کو کہ عمران خان نے کہا کہ چوبیس نومبر کو احتجاج کا مرکز اسلام آباد ہوگا احتجاج پاکستان بھر اور پوری دنیا میں ہوگا احتجاج تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے اب وہ مطالبات کیا ہیں کیونکہ زیادہ بات اسی چیز کے اوپر ہوئی ہے کہ عمران خان نے مذاکرات کا دروازہ بھی کھولا ہے اس سے پہلے یہ جو وقت دیا نا دس گیارہ دنوں کا یہ مذاکرات کا راستہ بھی نکالا ہے دروازہ بھی کھولا ہے حتمی تاریخ کا اعلان کر کے بال حکومت کی کوٹ کے اندر بھی پھینکی ہے ایک طرح سے انہیں موقع بھی دیا ہے لیکن دوسری جانب سے دباؤ بھی بڑھایا ہے آگے چل کر اس پر بات کرتے ہیں فیصل چودری کے مطابق عمران خان نے کہا کہ احتجاج کی یہ کال فائنل کال ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ چھبیسویں ترمیم واپس لی جائے ہمارا منڈیٹ واپس کیا جائے بغیر ٹرائل گرفتار لوگوں کو رہا کیا جائے یہ تو وہ نکات آگے چیدہ چیدہ اہم ترین اس کے بعد بھی کیا مطالبہ ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں ان چیزوں کو پہلے سمجھ لیتے ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم واپس لی جائے جی ہاں سپریم کورٹہ پاکستان کے اندر درخواستیں آ چکی ہیں اس حوالے سے انتظار ہے سپریم کورٹہ پاکستان کے دس سے بارہ ججز کا کہ ان کی جانب سے کیا رد عمل آنا ہے ممکنا طور پر وہ رد عمل بھی اگلے ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ سامنے آئے گا اسی لیے اس چنتخب حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ کے اندر جو دوسری سپریم کورٹ بنائی گئی انہوں نے اسی ہفتے ان آئینی معاملات کو دیکھنا بھی ہے اور بظاہر ان کی کوشش یہی نظر آتی ہے کہ وہ ان تمام تر آئینی معاملات کو ردی کی ٹوکری کے اندر پھینکیں آئیشہ ملک صاحبہ کی غیر موجودگی میں اس لیے بھی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ آپ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ آئیشہ ملک آئین اور قانون کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے تمام غیر آئینی غیر قانونی فیصلے آئیشہ ملک صاحبہ کہاں کھڑی ہوتی تھی یہ ایک تاریخ ہے جو کہ آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور پھر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا منڈیٹ واپس کیا جائے اب ڈیفنیٹلی یہ مطالبہ اس کا تعلق بھی الیکشن ٹرمینلز کی کاروائی کے ساتھ ہے کہ الیکشن ٹرمینلز کو اگر آزادی کے ساتھ کام کرنے دیا جائے اگر جو فیصلہ کر کے آئے تھے جسس شہداد ملک لاہور آئی کورٹ کے جب چیف جسس تھے پھر انہیں سپریم کورٹہ پاکستان بلا لیا گیا کہ الیکشن ٹرمینل کے اندر آزادانہ ججز جو لاہور آئی کورٹ کے اندر ہیں وہ اپنا کام کریں گے پھر سب کو یہ بات نظر آنا شروع گی کہ آزادہ طریقے سے جب وہ کام کریں گے تو پاکستان طریقہ انصاف کا جو عوامی نیشنل منڈیٹ ہے وہ جناب انہیں ملے گا واپس اور ایسی صورتحال کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کی واپسی ہوگی عمران خان کی واپسی ہوگی پھر اس کا راستہ رکنے کے لیے چھبیسویں آئینی ترمیم لے گئی اس کے بعد اپنی مرضی کے ججز اس کے اندر شامل کیے گئے اور اب اس معاملے کو ہمیشہ سے دفن کرنے کی کوشش کی جاری ہے دیکھے گی تو عمران خان کی جانب سے فائنل اور حتمی کال کا اعلان بھی کیا گیا جو بڑا سکنی بگنڈ ہے فیصل چودری نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے اعتجاج میں پاکستان طریقہ انصاف کی پوری لیڈرچپ نکلے گی ساری پارٹی کو اس بات کا پتہ ہے کس نے کیا کرنا ہے جبکہ اعتجاج ختم کرنے کا اختیار ایک کمیٹی کو ہوگا عمران خان کے وکیل نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر علی امین گنڈاپور بھی کافلہ لے کر کے پی کے سے نکلیں گے اور پھر اس سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ علیمہ خان کی جانب سے بھی اس معاملے کی جو ہے وہ تصدیق کر دی گئی کہ عمران خان نے یہ فائنل آخری اور حتمی کال جو ہے وہ دے دی ہے اچھا اب دوسری جانب اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کی جو دیگر قیادت ہے وہ کیا یکسو ہے اس معاملے کے اوپر وہ تمام لوگ جو کبھی پردہ سکرین پر زرہ زیادہ آیا کرتے تھے لطیف خوصہ صاحب جیسے صاحبان کچھ لوگ وہ ان دنوں کہاں غائب ہیں وہ کیوں نہیں ہے شیرف ظلمروض صاحب کا کیا کردار ہوگا پاکستان طریقہ انصاف کی دیگر قیادت کیا کرے گی اطلاع جو ہے کہ عمران خان اس دوران ایک خصوصی فیرست بھی جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں اپنے وقلہ کو کہ کس کس رہنما کے ساتھ وہ آئندہ چند دنوں کے اندر ملاقات کرنا چاہتے ہیں اس فیرست کے اندر لطیف خوصہ کا نام بھی شامل ہے اس فیرست کے اندر شیرف ظلمروض کا نام بھی شامل ہے اس فیرست کے اندر کچھ ایسے لوگوں کا نام بھی شامل ہے جن کی لمبے عرصے تاکہ عمران خان سے کافی عرصہ ہو گیا ہے عمران خان سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی ان کو بھی بولایا جا رہا ہے کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں جو کہ پاکستان طریق انصاف کو وقتی طور پر چھوڑ گئے تھے اور ان دنوں ایک بار پھر جو ہے وہ اس مخصوص ماحول کے اندر ایکٹیو ہیں ان تمام تر چیزوں کا مطلب کیا ہے مقصد صرف اور صرف یہ کہ عمران خان پاکستانی عوام کو مکمل طور پر موبیلائز کرنا چاہتے ہیں پاکستانی عوام کے لیے انہوں نے پیغام بھی یہی بھیجا کہ یہ جو آخری اور حتمی کال ہے اس میں اپنے اندر کے ڈیفرنسز ختم کر کے پاکستان طریق انصاف کے چاہے وہ کارکنان ہیں چاہے وہ پاکستان طریق انصاف کی قیادت ہے اس کو اپنے اندر کے جو ڈیفرنسز ہیں اسے ختم کر کے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ سامنے آنا ہوگا ٹی وی چینلز اس وقت یہ جو عمران خان کی جو فائنل اور آخری حتمی فائنل کال کی جو خبر ہے اسے بڑے ہی جو ہے وہ مختلف انداز میں رپورٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر ان ڈیفرنسز کا ابھی تک جو ہے وہ آغاز نہیں ہو سکا کیونکہ آج یہ اعلان ہوا آگے چل کر ایک دو دنوں میں شاید اس کے اوپر ٹی وی چینلز بھی بات کریں لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف مافیا ہینڈلر اور سولتکاروں کو چوبیس نومبر کی تاریخ کو خاصی مختلف نظر آئے گی اور یہی پریشانی حکومت کو بھی ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ ان کو یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ اس مرتبہ اس معاملے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے غیر جانبدار رہنے کا اشارہ کیا گیا ہے اور وہ جو مکمل طور پر سپورٹ اس چنتخب حکومت کو حاصل ہوتی تھی عمران خان کے مارچ جلسے جلوس اور دیگر چیزیں روکنے کے حوالے سے وہ سہولت چاہید اس مرتبہ اس حکومت کو مہیا نہ ہو اس لیے رانہ سناللہ کے بینات دیکھ لیں خاجعاصف کے بینات دیکھ لیں ان کے ہاتھ پہر پھولے ہوئے نظر آتے ہیں مزید تفصیلات تلے کر اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال لکھے گا تو وہ ہمیں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ نکم امان